میں آپ سوچتا ہوں کہ میں نے کیا جرب کیا تھا کہ رات کے بارہ بجے آپ نے عدالتے لگائی 2018 میں وہ ہمارا انتخاب تھا لیکن 2020 میں عمران خان اب ہماری زد بن چکا ہے بیکٹس کین نوٹ بی چوزرز بیکٹس کین نوٹ بی لیڈرز ہم اس بیکٹس کی حکومت کو بالکل تسلیم نہیں کرتے یہ امپورٹڈ حکومت ہے یہ ہم پہ مسلط کی گئی کبھی بھی غلامی نہیں کریں گے عزت اور غیرت کی زندگی جییں گے ان قد پتلیوں کبرانوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے نارا ہے تکبیر میں نے زندگی میں خالی کرسیوں کو سپیچ کی یہ وہ دن تھا جب خالی کرسیوں کو سپیچ کی اور میں نے کہا جس نے دماغہ کیا وہ سن لوے جب تک زندہ ہوں پاک باہا دھر ہوں گا نہ دھرا سکے نہ دھمکا سکے دیکھ لو دماغے کے باق بھی ادھر کھڑا ہوں میں میں اپنے چجل سے پوچھتا ہوں کہ کیا قاسم سوری نے ٹھیک نہیں کہا تھا کہ جو مراصلہ اسے ملا جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ امریکہ صرف تب پاکستان سے تعلقات ٹھیک کرے گا اگر آپ امران خان کو ہٹاؤ گے نو کانفیڈنس موشن کے اندر کیا اس میں لکھا ہوا نہیں تھا اور کیا اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ اگر امران خان کو ہٹا دو تو یہ جو شباہ شریف اچکن کڑا بین کے انتظار کر رہا تھا کہتے ہیں سب معاف کر دیا جائے گا امریکہ ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے تم ہو کون کہ ہمیں معاف کرو گے تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے ان غلاموں کی